اب میں درخواست کر رہا ہوں مہتی عزت و احترام کے ساتھ اپنے خاص مقرر ڈاکٹر رومیر مندر صاحب سے آپ مولین آزاد نیشتن اردی یونسٹی میں آسیسٹن پروفیسر کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور اکاڈیمی طور پر آپ کا مطالعہ انتہائی وسیع ہے خاص طور سے آپ کا دلچسپی کا موضوع وہ اہم شخصیات ہیں جنہوں نے کہے دنیا میں اپنے آپ کو منگایا ہے مجھے اس وجہ سے بھی بہت مسرد کا حساس ہو رہا ہے کہ ہم کسی پرنٹنگ پریس کے مالک کو نہیں یاد کر رہے ہیں بلکہ ہندوستان کے ایک تہذیبی اور ثقافتی نمائندے کو یاد کر رہے ہیں جس کی وجہ سے علمی دنیا میں پوری علمی دنیا میں ہندوستان کا وقار بلند ہوا اور آج بھی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ہندوستان کو اس پریس اور اس پریس کی عظیم و شان خدمات کی وجہ سے جانتے ہیں دراصل منشی صاحب کو یاد کرنا ہندوستان کے اس پورے ثقافتی ورثے کو زبان و عدب کے اس نمائع کارنامے کو اور یہ کی پورا ہندوستان کس طرح سے مل کے بنتا ہے یاد کرنا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دوہزار تین میں جاملیہ اسلامیہ کے شعبہ اردو میں اس وقت جناب سید شاہد مہدی صاحب وائز چانسلر تھے انہوں نے منشی نول کشور صاحب کی یاد میں ایک سمینار کے سہ روزہ سمینار کے انقاد کیا تھا جس میں بطور خاص رانی لیلہ کمار بھارگو صاحبہ تشریف لے گئی تھی فاروقی صاحب نے قلیدی خدبہ دیا تھا اور وہیں پہ شاہد مہدی صاحب نے بہت ساری باتوں کا اعلان کیا تھا لیکن ایک کام جو جاملیہ اسلامیہ یا شعبہ اردو کے حق میں دوہزار چار سے پابندی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ منشی نول کشور یادگاری خدبہ ہے یہ ایک بہت بڑا کام دوسرا کام یا منشی نول کشور صاحب کو یاد کرنے کا ایک یہ بھی ہے کہ دوہزار دس میں ہم لوگوں نے دلی میں ایک ٹیم نے جو آج دائے کی بہت بڑا ادارہ حریختہ کا آغاز ہوا دوہزار بارہ میں لکھنو آیا لکھنو آنے کے بعد میری خواہش تھی کہ یہ کسی طرح سے تیج پلازہ میں اس گوڈاؤن میں انٹری ہو جائے جہاں کتابیں محفوظ ہیں ایک ڈیر سال سنجیو صرف صاحب نے بڑی کوشش کی ڈیر سال کے بعد وہاں پہ انٹری ہوئی اور اس وقت اس گوڈاؤن میں جتنی بھی کتابیں محفوظ تھی اس خانوادے کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ وہ ساری کتابیں ریختہ کو گفٹ کر دیں اور وہ کتابیں یہاں سے ٹرک میں بھر کے گئی تھی اور وہاں ان کے لئے کالین بیچھا کر کے اس کا خاص احتمام کیا گیا اب اگر کسی کو نوول کی شور پریس کی کتابیں دیکھنی ہو تو وہ ساری کتابیں بلکہ زیادہ تر کتابیں ریختہ کی آن لائن سائٹ پر محفوظ ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیسیوی صدی میں جو کام پتھر کی سیلے سے منشی نوول کی شور نے انجام دیا تھا ایک کسیوی صدی کی ٹیکنالوجی کی اس حد میں ان کے کارناموں کے ساتھ اس کو مزید یاد کرنے کے لئے ہم سنجو سراف کو بھی نہیں بھول پائیں گے تقریباً پچاس ہزار سے دائت کتابیں پی ڈی ایف کی شکل میں ریختہ پر موجود ہیں اس پریس کے بارے میں بہت سی باتیں کہیں گے لیکن لکھنو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ شائری سے ناسخ کے شاگر تھے مولوی محمد محسن علی ساقی انہوں نے ایک مسنوی کہی تھی مسنوی کے چند اشار یہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں کہ نکل باگ کیسر سے مطبع میں آئی ہے نوول کی شور پریس کے لئے کہا تھا انہوں نے تماشا کلوں کا میں دیکھوں ذرا کلیں وہ کی دیکھے سے ہو بے کلی پری بھی پریستان سے آئی چلی وہ استاد ہیں میر حشمت علی کی پتھر پر لکھیں خفی و جلی کہوں کیا جو پتھر بناتے ہیں وہ تو قدرت خدا کی دیکھاتے ہیں وہ چھپے صاف سیدھا جو الٹا لکھیں چھپے صاف سیدھا جو الٹا لکھیں نہ کہیے کرامت تو پھر کیا کہیں یہ ظاہر ہے اور بھی اس کے اشار ہیں لیکن صرف یہ بتانا ہے کہ ہم آج جو کچھ جمع ہوئے ہیں آج کے دور میں بھی کتنا اور پورے ہندوستان کے پورے ایک وسیر لٹیچر پر نوول کی شور صاحب یا ان کے پریس کا یا اس سے وابستگان کا کتنا بڑا کرم تھا اردو زبان کی تربی ترقی اس کے تحفظ میں انفرادی سطح پر جن مطابع کی حیثیت بہت اہم رہی ہے ان میں ایک بہت نمائی نام منشی نوول کی شور پریس کا ہے مدبہ نوول کی شور نے بے شمار کتابیں شائع کی ان کتابوں کی اشارت کو محس کاروباری اضافہ تصور نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہوں نے مختلف نو کتابوں کی اشارت سے اردو زبان و عدب کا دامن ہمیشہ کے لئے مالا مال کر دیا منشی نوول کی شور کی انہی کوششوں سے اردو زبان کی ترقی اور اس کے تحفظ کا راستہ ہموار ہوا منشی نوول کی شور نے اہم علمی عدبی موضوعات پر کتاب میں شائع کی انہوں نے عوامی پسند اور ان کے ذوق کو بھی پیش نظر رکھا اس زبانے میں داستانیں عوامی ذوق و شوق کا نمائی مظہر تھی منشی نوول کی شور نے ان داستانوں کی اشارت سے اردو کے زبانیاں بیانیاں اردو کے زبانی بیانیاں ہیں اورل ٹریڈیشن کو مستحقم احساس فراہم کی اس تناظر میں ایک کہنا بجا قرار پائے گا کہ مدبہ نوول کی شور نے قصہ گوئی کے فن کو اہم کردار ادا کیا اس عہد کے داستان گوئیوں سے داستانیں لکھوائیں اور ان کی اشارت کا خاص احتمام کیا ہرتنگیز بات یہ ہے کہ مدبے میں داستان گوئیوں کی نشست کا باقاعدہ احتمام ہوتا تھا وہ داستانیں پڑھتے تھے کاتب لکھتا تھا جب ایک تھک جاتا تو دوسرا اس کی جگہ سبھال لیتا یہ سلسلہ برسو جاری رہا اسی کے نتیجے میں داستان امیر حمزہ کی چھالیس جلدیں شائع ہوئی ادھر ایک دہائی سے پھر داستان گوئی کا زور اروش پکڑ رہا ہے اور بہت سے لوگوں نے اس فن کو دوبارہ زندہ کیا ہے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں بلکہ قابل تعریف منشی نوول کی شور ہیں کہ ان کی کوششوں سے اس طرح کے عوامی سرمائے کو محفوظ کر دیا گیا آج جب کہیں داستان گوئی کی محفل جمتی ہے تو اردو سے محبت کرنے والے اس زبان سے لطف اور اس کی لطافت کے رسیہ نصف جمع ہوتے ہیں بلکہ اس موقع پر کہیں نہ کہیں نوول کیشور صاحب کی روح بھی وہاں موجود ہوتی ہے زبانی بیانیاں کے اتنا بڑا سرمائے اگر موجود نہ ہوتا تو شمس الرحمن فاروقی کی کتاب ساہری شاہی صاحب ترانی جو داستانی تنقید کی چار جلدوں پر مشتمل ہے وجود میں نہ آتی یعنی داستان تنقید کا سہرہ منشی نوول کی شور کے سر جاتا ہے ذاتی اور افرادی سطح پر بہت کم تجارتی ادارے ایسے ہوں گے جنہیں کسی نصف العین اور فکری تحریک کا درجہ دیا جا سکتا ہے دلی کالیج فروٹ ویلیم کالیج اور اس نو کے بعض دوسرے ادارے حکومتی سرپرستی اور سیاسی میلان اور مقاسد کا اعلامیاں ہیں یہ الگ بات ہے کہ اسی بہانے اردو کی خدمت کا بھی ایک اچھا موقع ہاتھ آ گیا منشی نوول کی شور ان کے تباعتی ادارے کی حیثیت بلکل الگ ہے یہ ایک تجارتی ادارہ ضرور تھا اور اس کا بنیادی کام بھی کتابوں کی تباعت تھا مگر کاروبار کی سرگرمی اور حسنی انتظام کی وجہ سے بہت جلد یہاں کی کتابیں مقبول خواس و عام ہو گئیں اردو کے علاوہ مختلف زبانوں مذاہب اور مشرقی علوم سے متعلق جو کتابیں یہاں شائع کی گئیں اس نے مدبہ نوول کی شور کو مشرقی علوم و فنون کی بازیافت کا درجہ دے دیا تقریباً چھتیس سالہ اشاعتی سفر میں ایک محتاط اندازے کے مطابق منشی نوول کی شور پریس سے تقریباً دو ہزار کتابیں شائع ہوئیں منشی نوول کی شور کے سوانے امیر حسن نورانی کی مرتبہ کتاب مرتبہ فہرست میں یہ تعداد دو ہزار اکتالیس ہے یہ فہرست اٹھارہ سو چھانوے میں شائع ہوئی تھی اس کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا یہ کتاب تو اب نہیں ملتی لیکن اس خطی نسخے کی بنیاد پہ پروفیسر چند شیکر اور پروفیسر عبدالرشید صاحب نے اس کو دوبارہ شائع کیا ہے اور اس میں دیگر تفصیلات بھی آگئی ہیں تو اس اس فہرست کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سی کتابیں ایسی ہیں جس کا اندراج فہرست میں ایک سے زائد بر ہوا ہے اسی لیے مدبہ نوول کی شور سے شائع کتابوں کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں لگایا جا سکتا یہ تعداد دو ہزار سے پانچ ہزار تک اور اس سے زیادہ بھی بتائی گئی ہے لیکن اس فہرست کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اردو عربی فارسی ہندی اور سنسکریت کے علاوہ کیتھی مہاجنی بخت بنگلہ دیوناگری بھاشا اور گرمکھی میں بھی نوول کی شور سے کتابیں شائع ہوئیں اردو میں جو کتابیں شائع ہوئیں ان کے موضوعات عدب و اسلامیات یا طب تک محدود نہیں تھے یہ الگ بات ہے کہ ان موضوعات پر زیادہ کتابیں شائع ہوئیں مگر اس کے علاوہ قانون فوجداری دیوانی متعلق مال جیسے موضوعات پر بھی اردو میں کتابیں لکھی گئیں یہ کتابیں آپ ریختہ پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو مال گزاری سے متعلق یا فوجداری سے متعلق ہیں موسیقی علم نجوم مال گزاری پرندوں کا علاج علم محمد علم رمل وغیرہ جیسے موضوعات پر بھی اس فہرست میں کتابیں موجود ہیں اسی طرح کتب عربی کے تحت شیعہ سنی دونوں فرقوں کے لیے حدیث و فقہ کی کتابیں موجود ہیں اس سے نوول کشور پریس کے بڑے وسیع اور وسیع دائرہ کار کو سمجھا اور دیکھا جا سکتا ہے نوول کشور پریس اور خود نوول کشور ہماری مشترکہ تحذیب کے بڑی علامت کے طور پر ہمیشہ یاد کیے جائیں گے اس کی بے شمار مثالیں ہیں اپنے زمانے میں انہوں نے اہم تعلیمی اداروں کو متبے سے درسیات کی کتابیں فراہم کی اسی زمانے میں اس زمانے میں حکومت کی طرف سے ایسا کوئی خاص نظم نہیں ہوتا تھا کہ اسکولوں یا دیگر اداروں کو نسابی کتاب فراہم کی جائیں بلکہ عمرہ اور رعوسہ اس جانب توجہ دیتے تھے مدبہ نوول کشور نے بھی اس کی نہائیت اندہ مثال قائم کیا دارولون دیوبند کے طلبہ کے لیے درسی کتابیں شائع کر کے مفت فراہم کی جاتی تھی اور اس کا ثبوت دیوبند کی رودادوں میں کئی سالوں تک اس کام کے لیے منشی نوول کشور کا شکریہ ادا کیا جاتا رہا اسی کے ساتھ علی گٹ کے اتیہ دہنگان میں بھی منشی جی کا نام شامل ہے یہ ساری خدمات ایسی ہیں کہ انہیں اردو زبان کے ایک ایسے خادم کے طور پر پیش کرتی ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں کتابیں نہ صرف برباد ہونے سے بچ گئیں بلکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں انتیاز علی علشی نے منشی نوول کشور کو اردو عدب کا شہدائی اور خادم خادم محسن قرار دیا ہے ان کا خیال ہے کہ ان کے کارخانے کتب نے بے شمار اہم کتابوں کو محفوظ کر دیا خیامت فاروقی کا خیال ہے کہ نوول کشور کے اردو فارسی اور عربی پر بڑے حسانات ہیں انہوں نے اسلامی زخیروں کو اٹھارہ سو ستاون کے بعد تباہ ہونے سے بچا لیا منشی نوول کشور کا خاص کام یہ ہے کہ خاص کام یہ بھی ہے کہ کلاسی کی شورہ کے دواوین کو چھاپنے کا انہوں نے بہت احتمام کیا ان شورہ میں میر غالب ذوق درد مومین انشاء نظیر اکبر آبادی اور آتش و ناسخ شامل ہیں ان شورہ میں آتش ایک ایسے شاعر ہیں جن کا کلیات منشی نوول کشور پریس کے بعد شائع نہیں ہوا پاکستان سے کسی نے شائع کیا تین چار سال پہلے مگر اس کی نویت محس تیارتی ہے جبکہ منشی نوول کشور پریس سے آتش کے کلیات کے دو ایڈیشن ملتے ہیں یہ دونوں ایڈیشن پروفیسر شاہ عبدالسلام صاحب کے پاس موجود تھے وہ آخری دنوں میں کچھ کام بھی کر رہے تھے اور چونکہ میں نے خود اس وقت دیکھا اب یہ ریختہ پر بھی موجود ہے ایک مدت گزر جانے کے بعد آج بھی آتش کے کلیات دستیاب نہیں ہے جبکہ آتش کے شائری کی قدر و قیمت ہر زمانے میں رہی ہے اس کے علاوہ مراسی یعنی اس کی چار جلدیں میر عشق میرزمیر اور میرزا دلگیر کے مرسیوں کی متعدد جلدیں اور اس کے مختلف ایڈیشن شائع کیے غالب کی متعدد تسانیب بھی نوول کشور نے شائع کی دسمبر اٹھارہ سو ترسٹھ کے آوائل میں جب منشی نوول کشور نے دلی کا سفر کیا تھا تو غالب سے بھی ملاقات ہوئی تھی حالانکہ منشی نوول کشور سے خطو کدابت کی تاریخ خطو کدابت کا آغاز اٹھارہ سو ساٹھ سے شروع ہو چکا تھا اٹھارہ سو ایکسٹھ میں غالب نے لکھنو کے چھاپا خانے کی جو تعریف کی تھی اس کے پسے پردہ منشی نوول کشور کی شخصیت ہی تھی اور ان کے اس خط کے بعض جملے اشار کی طرح سے مشہور ہو گئے تھے کہ ہائے لکھنو کے چھاپے خانے نے جس کا دیوان چھاپا اس کو آسمان پر چڑھا دیا اس نے خط سے الفاظ کو چمکا دیا دلی پر اور اس کے پانی پر اور اس کے چھاپے پر لانت صاحب دیوان کو اس طرح یاد کرتا ہے جیسے کوئی کتے کو آواز دے اس کے علاوہ علاؤدین خان بہادر کے نام ایک خط میں غالب نے منشی نوول کشور کو زہرہ کی صورت اور مشتری کی صیرت کہا تھا اور کہا تھا کہ یہ خود بجائے قرآن سادین ہیں اردو کے شہر آفاق شاعر غالب سے نوول کشور کے تعلقات کی یہ سرگرمی محس کتابوں کی اشاعت تک محدود نہیں تھی بلکہ اسے اردو دوستی کے تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے ایک خط میں انہوں نے لکھا ہے منشی نوول کشور کو غالب نے کہ آپ کا خط ملا تو دیدو دل میں تقرار چھڑ گئی آنکھ سوادے تحریر کو سرمے چشم بنانا چاہتی تھی اور سویدائے دل اس کی روشنی کا جویا تھا میں نے دونوں میں مفاہمت کروائی نظر کے حصے میں فروغ آیا اور دل کو فراغ نصیب ہوا نوول کشور پریس نے اردو زبان میں مختلف موضوعات پر کتابیں شائع کی لیکن اسی کے ساتھ جو طبی موضوعات پر ان کی کتابیں ہیں وہ بہت قابل فخر کارنامہ ہے حکیم محمد حسین خان شفا کا اندازہ ہے کہ نوول کشور کی زندگی میں طبی موضوعات پر ایک سو چوالیس سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی تھی انہیں اردو کے علاوہ عربی اور فارسی کی بھی کتابیں تھی ان کتابوں میں طبی لغت اور حکیم نجم الغنی کی وہ کتابیں بھی شامل ہیں جن کے صفات کی تعداد ہزار سے زائد ہے حکیم محمد حسین خان شفا نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں طبی یونانی کو زندہ رکھنے میں عطبہ کرام کی عظمت کو عالمی پیمانے پر روشناز کرانے میں منشیجی اور ان کے پریس کا بہت بڑا حصہ ہے ہندوستان میں طبی یونانی کا شاندار ماضی رہا ہے اور آج بھی یہ طریقہ علاج مثالی کہا جا سکتا ہے البتہ زمانے کی بدلتی تصویر یہ ہے کہ اب یہ طریقہ علاج مسلمانوں سے منصوب ہو کر رہ گیا ہے طبی موضوعات پر یا طبی کتابوں پر جو کام پریس کا ہے اس کے لیے ایک بڑے متعلقی ضرورت ہے اردو زبان کو سربط مند بنانے میں منطبہ نول کی شور سے شایع اسلامیات کی کتابوں کا بھی اہم کردار ہے طبی کتابوں کے شاہ سے جہاں ایک طرف یونانی طب کو فروغ ملا وہیں زبان کے علمی ورسے میں اضافہ ہوا آج ٹکنالوجی کے اس حد میں جبکہ چھاپے خانے کی سہولت زیادہ ہو گئی ہے مگر اس کے باوجود اس طرح کی زخیم کتابیں ہم چھاپنے میں کتراتے ہیں جو کی اس صدی میں نول کی شور پریس نے بہت آسانی کے ساتھ شایع کر دی تھی اسلامیانی ہند کا مذہبی سرمایہ عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں ہے مدبہ نول کی شور کی تمام شاقوں سے شایع ہونے والی کتابوں کی اگر کوئی بازابتہ فیرس مل جاتی تو تعداد کا صحیح اندازہ ہوتا مگر اس کے باوجود جو کتابیں دستیاب ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامیات سے متعلق بے شمار کتابیں اس پریس نے شائع کی جس کا ذکر بھی ابھی ہمارے فاضل مقررین نے کیا ہے ان معروضات کی روشنی میں اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ منشی نول کی شور نے اردو زبان کے تحفظ اور ترقی کے لئے کیا کچھ نہیں کیا حالانکہ نول کی شور سے پہلے بھی پریس قائم تھے اور بعد میں بھی رہے لیکن جو حیثیت اور شناق مدبہ نول کی شور کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے کے حصے میں نہ آ سکی وہ افراد جو اپنے کارناموں کے سبب جیتے جی ایک ادارے کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں منشی نول کی شور کا نام ایسی ہی لوگوں میں لیا جاتا ہے انہوں نے اپنے پریس کے توسط سے نہ صرف اردو زبان ادب کو سروت مند کیا بلکہ بے شمار کتابوں کو ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا یہ کتابیں اردو زبان ادب کا سرمایہ تو ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ کتابیں ہندوستان کی عدبی و تحذیبی زندگی کے انمٹ نقوش کے طور پر بھی یاد کی جائیں گی بہت بہت شکریہ